ایک اور چیز واجب کر دیں وہ یہ کہ بعض لوگ اس غلط سہمی کے شکار ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے یہاں افطار کر لیا تو ہمارے روزے کے ساتھ اس کو مل جائے گا اس لئے بہت سارے لوگ یہ اپنے آپ کو حوشیار سمجھتے ہوئے چالاک سمجھتے ہوئے کسی کی افطار کی دعوت خبول نہیں کرتے ہیں بولتے ہیں ہم کیوں جائے اپنے روزے کے ساتھ ان کو دینے کے لئے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلط سہمی ہے اگر ہم کسی کے گھر افطار کرتے ہیں کوئی ہم کو افطار کراتا ہے تو اس کا یہ معنی بلکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے روزے کا جو سواب تھا وہ اس کو مل جائے گا یہ بات اپنے آپ پر صحیح ہے کہ جو افطار کرا رہا ہے اسے ایک روزے کا سواب ملے گا وہ ایک روزے دار کو افطار کرا رہا ہے تو ایک روزے کا سواب پائے گا دس لوگوں کو افطار کرا رہا ہے تو دس لوگوں کو سواب پائے گا لیکن یہ سواب اس کو الگ سے دیا جائے گا نہ یہ کہ جو روزہ افطار کرنے والے لوگ اس کے گھر پہنچیں ان کے روزوں کا سواب اٹھا کے اس تک ٹرانسفر کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے اس لئے ایسی غلط سہمی میں ملے رہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں تو بہت ہی کلیر ہے اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو جیسے اس کا روزے کا سواب ایسے افطار کرانے والے کو مل جائے گا پڑھا کے کیا ہے لیکن یاد رہے کہ جو روزہ دار ہے جو روزہ کھولنے والا ہے افطار کرنے والا ہے اس کے روزے کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو جو افطار کر رہا ہے اس کے روزے کے سواب کو بالکل ڈشٹرم نہیں کیا جائے گا اس میں سے کچھ بھی مائنس نہیں کیا جائے گا وہ پورا سواب اس کو ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو سواب دے گا ایک روزے کا وہ الگ سے دے گا یہ جو غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کے بیچ میں کہ کسی کے ہاں روزہ کھولنے سے ہمارا سواب وہ لے لیتا ہے یہ بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حدیث میں تو بہت کلیر طور پر بتا دیا گیا ہے کہ روزہ جو افطار کر رہا ہے جو کرا رہا ہے دونوں کو سواب ملے گا اور کسی کا سواب لے کے کسی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ الگ سے اللہ تعالیٰ سب کو سواب دے گا